نمازکار زیرندوستان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پرتیوش کھرے ایڈالف ہٹلر اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے دنیا کے کرورتانہ شاہوں میں سے ایک ایڈالف ہٹلر کے کرورتا کے قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو ایڈالف ہٹلر کے کرورتا کے قصے نہیں سنوں گا بلکہ ایک ایسی بات بتاؤں گا جیسے سن کر آپ کو بھی آشیرے ہوگا ایڈالف ہٹلر ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا آپ پھر سے کوئی پرانی بات نکال کر کے کہ اس عدو میں کیا ہوا تھا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن نہیں ایڈالف ہٹلر اس بار سرکھیوں میں ہے تو ایک ٹائلٹ سیٹ کی وجہ سے جہاں بڑا دلچسپ ہے یہ قصہ دراصل اب ایڈالف ہٹلر کا وہ ٹائلٹ سیٹ جو ہے وہ نیلام ہونے والا ہے اب جنہا اس کے پیچھے کی کہانی بھی سمجھ لیجئے دراصل ایک امریکی سینک نے ایڈالف ہٹلر کے اس ٹائلٹ سیٹ کو بیچنے کا من بنایا ہے یہ وہ ٹائلٹ سیٹ ہے جس کا استعمال ایڈالف ہٹلر کیا کرتے تھے اور یہ سینک یدھ کے سمیں اس عمارت میں گیا تھا جہاں لوٹ پارٹ مچی تھی یعنی کہ اس گھر پہ اس ریسیڈنس پر جہاں پر ہٹلر کے کئی سارے سمان وہاں پر پڑے تھے اور یہ جو سارجنٹ تھا اس کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سارجنٹ تھا اس کا نام ہے ریگوالٹ بورچ ریگوالٹ بورچ نے وہاں سے باقی ساری چیزیں نہیں اٹھائیں کئی لوگوں نے آئل پینٹنگز اٹھا لی بکتر برنگاریاں تھی بہت سارے سمان تھے لیکن اس سارجنٹ نے اٹھایا کیا ایڈالف ہٹلر کا وہ ٹائلٹ سیٹ اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آگے چل کر اس کی نلامی ہوگی اور اتنی زیادہ قیمت ملے گی وہ کیا قیمت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انیس سو پہتالیس میں جب یدھ ہوا اور اس عمارت کے اندر جب سینک اندر گھسے تو اب سروں نے آدیش دیا کہ اس عمارت کے اندر جو بھی چیزیں اس کو لوٹ لو تو لوٹ کی ایک ہورڈ مجھ گئی کوئی کچھ اٹھا کر لے گیا کوئی کچھ اٹھا کر لے گیا لیکن یہ سارجنٹ بورچ جو ہے وہ ایڈالف ہٹلر کی ٹائلٹ سیٹ اٹھا کر لے آئے اور اٹھا کر نیو جرسی میں اپنے گھر کے بیشمنٹ پہ رکھ دیا ہے کہیں کہ اٹھا کر پھیڑ دیا اور آج کی تاریخ میں یہ جناب جب اسے بیشنے کا اعلان کرتے ہیں تو اس کی بولی کی شروعات ہوتی ہے بیڈ ملامی کی شروعات ہوتی ہے پانچ ہزار ڈالر سے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ پاندرہ ہزار ڈالر تک جا سکتا ہے یعنی اگر انڈین کرنسی کے حساب سے اس کی انمانیت قیمت نکالی جائے تو لگ بھگ پاندرہ لاکھ روپے آپ اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ٹائلٹ سیٹ کی اتنی بھی قیمت ہو سکتی ہے بہت زیادہ مہنگی ہوگی دس ہزار بیس ہزار بہت زیادہ آپ اور لگزیریس میں جائیں گے تو پاندرہ سے بیس یا تیس ہزار روپے لیکن پاندرہ لاکھ پاندرہ لاکھ قیمت اس لیے کیونکہ یہ ہے ہٹلر کا دنیا کے سب سے بڑے تانہ شاہ کا وہ ٹائلٹ سیٹ جسے وہ استعمال کیا کرتا تھا اور آج ایک امریکی سینک کا پریوار اسے نیلام کر رہا ہے جس کے لیے بولی لگ رہی ہے تو یہ ہے ایڈالف ہٹلر سے جڑی کچھ ایسی بات جس کے بارے میں شاید آپ کو جانگاری نہیں ہوگی تو زی اندوستان کے دیجیٹل پریٹ فارم کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ ایسی ہی انسنے کس سے کچھ دلچسپ کہانیاں آپ تک ہم لے کر آئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے آپ ہمارے ساتھ ہمارے دیجیٹل پریٹ فارم پر ہمارے فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹاگرام پر ٹویٹر پر جڑے رہیے اور ایسی ہی خبروں سے رو برو ہوتے رہیے سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے لیے ہو اپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان ہے پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کی لائیو ٹی وی پہ کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیز گھنٹے اپنی نظر موسیقی